کشمیر میں تیسرے اور انتیم فیس کا چناب ایک اکٹوبر کو ہونا ہے اس سے پہلی ہی کشمیر کا ماحول بدل گیا ہے ہجاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں کاسم سلیمانی اسماعیل حانیہ اور حسن نرسلہ کے لیے ماتم منایا جا رہا ہے جب تک سورج چاند رہے گا ہشباللہ کا نام رہے گا امریکہ کا جو یار ہے گدار ہے گدار ہے ان ناروں کی جریے اسرائیل امریکہ کو کوسا جا رہا ہے ہشباللہ پر حملے کے ویروض میں کشمیر نیتاؤں نے چناب رچار بند کر دیا ہے سوال ہے کہ ہشباللہ کا چیف مر گیا تو کشمیر کیوں بل رہا ہے کیا کشمیر کے انتیم فیس کا چناب بدل گیا ہے بینہ پرچار کیے بھی مہبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ ماحول بنا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ حسن نرسلہ اسماعیل حانیہ اور کاسم سلیمانی آتنکی تھے آتنکی سنگٹھن چلاتے تھے اس لیے وہ مارے گا لیکن ان کو نرسلہ اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کشمیر کے انتیم فیس کے چناب میں سیاہ ووٹ دکھ رہا ہے ہشباللہ کے نرسلہ کا شیائیوں سے تعلق ہے کشمیر کے جن علاقوں میں پردرشن ہو رہے ہیں وہ سیاہ باہولی شیطر ہے کشمیر میں سیاہ مسلم چودہ پرتیشت ہے کشمیر کی سیتالیس میں سے پندرہ سیٹو پر سیاہ ووٹر کا اثر ہے برگام میں جہاں پردرشن ہو رہا ہے وہاں قریب 40% سب سے زیادہ شیائی ووٹر ہے یہاں پر سیکنڈ فیس کے چناب ہو چکے ہیں سوال اب تیسرے فیس کی شیائی باہولی سیٹو کا ہے لہٰذا نسی پیڈی پی دونوں ہشباللہ ہشباللہ کر رہی ہے سیاہ باہولی علاقوں میں جہاں تیسرے فیس میں چناب ہونا ہے اس میں ابھی تک ووٹ پانی بجلی بیروسکاری 370 پر کشمیر میں ووٹ پڑھ رہا تھا لیکن ہشباللہ نرسلہ مدے پر سنی ووٹر کو بھلے فرق نہ پڑے لیکن یہ ماہول بتا رہا ہے کہ شیائی ووٹ وہی پڑے گا جو سب سے جور سے ہشباللہ ہشباللہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ پہلے تو محبوبہ مفتی نے چناب رچان نہیں کرنے کا فیصلہ کر خود کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ نرسلہ کی موت کا سب سے یادہ درد ہے شیائیوں کی اور وہی اصلی ہم درد ہیں ویسے محبوبہ کو آتنکی اور عام لوگوں میں فرق نہیں دکھتا ہے کیونکہ ان کو جہاں ووٹ دکھتا ہے ویسے ہی ان کے بیانک ہو جاتے ہیں برحان بانی کو بھی شہید کہتی ہیں اور اب نرسلہ کو بھی شہید بتا رہی ہے اس بار شیائی ووٹ پر آس لگا رہی ہے نیشنل کانفرنس بھی ہشباللہ ہشباللہ کر رہی ہے شیائی ووٹ کی خاطر وہ بھی آتنکی میں کوئی فرق نہیں کر رہی ہے ادھر محبوبہ نے چنا پرچار چھوڑا ادھر شی نگر میں عمر عبداللہ کے سانسد آگا روح اللہ مہندی نے بھی چنا پرچار ختم کرنے کا اعلان کر دیا اب یہ کچھ بھی کہیں لیکن بیجے پی کہہ رہی ہے کہ فلسطین ہشباللہ پر ان کی جبان چنا بھی ہے بعد چودہ پیزدی شیائیوں کی ہے کشمی کی پاتیا نرسلہ کی موت پر شیائی ووٹ کے جھگار میں ہی ماتم بنا رہی ہے ہندوستان میں رہ کر اسرائیل اسرائیل چلا رہی ہے زیادہ تر مسلم دیش اور مسلم اسرائیل کے حملے کو مسلموں پر حملے کے چشمے سے دیکھ رہے ہیں کشمیر میں بھی شیائیوں کی پردرشن میں پیچھے بھی یہ نیریٹیو ہے کہ جب کی سچا یہ ہے کہ حماس ہشباللہ ویسے ہی سنگٹھن ہے جیسے پاکستان میں بیٹھے جیش اور لشکر جیسے آتنکی جو پارت کو دشٹرپ کرنے میں لگے ہیں ایسی تیشک گردی سے پریشان اسرائیل حماس ہشباللہ کا خاتمہ چاہتا ہے اور وہ لگاتا اٹیک بھی کر رہا ہے ہشباللہ چیف نرسلہ کے دا اینڈ کی بات اسرائیلی پوری طرف ہشباللہ کو لیبنان کی بھی تر ہی دفن کر دینا چاہتا ہے